ناظرین اسلام علیکم کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین ہم نے مختلف ایشیوز پہ بات کی ہے اور ان ایشیو پہ جو آپ کے بہت قریب رہے ہیں ہمارے وہ دپارٹمنٹ جہاں پہ کریپشن ہو رہا ہے ان کے متعلق بھی ہم نے آواز اٹھائی اور کھلی بات کی اور بہت سے ہمارے معاملات جو ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں عوام سے ریلیٹڈ ہیں وہ حل بھی ہوئے اور کچھ معاملات ابھی پینڈنگ میں ہیں لیکن آج جو گفتگو کریں گے جس ایشیو پہ ہم گفتگو کریں گے وہ بھی عوام سے بہت تعلق رکھتی ہے ان کے بہت قریب ہیں وہ معاملات ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے بقریت کو گزرے ہوئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلائشیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں گندگی کے ڈھیر ہیں ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہیں اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ اب مونسون کی جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا اور اس سے پہلے جو ہلکی پھلکی سی بارش ہوئی تھی اس میں کتنے کتنے فٹ پانی آیا تھا یہاں تک کہ جو ہماری شارائیں ان پر ٹرافک جام ہو گیا تھا اور لوگ دیر سے گھر پہنچے اب مونسون کی بارشیں بھی ہو رہی ہیں اس کی نقاسی ہے آپ کا سلسلہ جو ہے سیویج کا جو نظام ہے اس کو بھی ابھی تک صحیح نہیں کیا گیا ہماری سندھ حکومت جو ہے دعوے تو بہت کرتی ہے لیکن اس کے اوپر عمل کتنا ہو رہا ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سن کی جو سالیٹ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ ہے اس کے اشتہارات تو بہت چلے بہت زیادہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا اس کے اوپر لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سالیٹ ویسٹ منیجمنٹ جو ہے وہ فیل ہو گئی جگہ جگہ ہمارے یہ جو جس طرح سے آلائشیں پڑی ہوئی ہیں اور جو بدبو دے رہی ہیں اور وہاں سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کو دیکھنے والا اس کو سننے والا عوام کی آواز کو کوئی نہیں ہیں تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور پھر چوتھی لہر جو کہ بھارت سے ہمارے ملک میں آئی ہے خاص کر کے کراچی میں آئی ہے اس کی وجہ سے سندھ حکومت نے پھر اسمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جانا شروع کر دیا ہے اور اسمارٹ لاکڈاؤن لگا دیا ہے جس سے کہ بہت سے تاجر بھی پریشان ہیں اور بہت سے بسنس مین بھی پریشان ہیں اس سے ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس پر بھی ہم آج بات چیت کریں گے تو ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ہم پہلے ان سے آپ کا تعریف کرا دیں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تو سب سے پہلے میں تعریف کراؤں گا ایم ایس ایس اسوسی ایکس کے چیرمنن جناب محمد سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ٹائم دیا سلیم صاحب اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹویچل فرم پاکستان کے محمد اسلم خان صاحب اسلم خان صاحب ہم آپ کا شکریہ دار کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے جو ہے انفارمیشن یعنی کہ اطلاع سن کے سیکریٹری بوجود ہیں ہمارے ساتھ جناب خواجہ تاریخ صاحب خواجہ تاریخ صاحب آپ کا ہم شکریہ دار کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور سب سے پہلے سلیم شیخ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ ہماری ایک نومی کہاں تھی اب یہ جب سے کرونا آیا ہے ہماری یہ ایک نومی کہاں آگئی ہمارا بزنس میں سنت کا تاجر بہت زیادہ پریشان ہے انپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یہ کرونا کے حوالے سے اس پہ آپ کیا کہیں گے کتنا لاؤس ہوا ہے ہمارا اور یہ انپورٹ ایکسپورٹ بھی بند ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ شمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے چینل کی توسط سے میں عوام تک رسائب ہوگی بسیکلی یہ کرونا کا شسلہ جو ہے دوہزار بیس سے چل رہا ہے اور جو پچھلے ساتھ جو لہر آئی تھی وہ بھی بڑی شخص تھی اور اس کے بعد ہماری سندھ گورنمنٹ نے بڑی شخت قسم کے اگزامات لیے تھے جس کی حیات سے کچھ حالات بہتر ہو گئے تھے اور وفاقی حکومت نے بھی کافی اس میں عیسیٰ کی خاص طور پر انشی اوسی نے اور ہماری حسد عمر صاحب نے اب اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے تھے جن جولائے تک بہتر رہا لوگ ڈاؤن بھی ختم ہو گیا تھا اور ہماری اکٹامی بھی بڑھ رہی تھی جی ڈی پی ریٹ بھی بڑھ رہا تھا ایکسپورٹ بھی بڑھ رہا تھا مگر یہ جو بیلٹا ویڈنٹ آیا ہے اس کے بعد جولائے کے بعد بھارت سے بکر لوگوں کے بھارت سے ہے اب یہ نہیں پایا چلا کہ جی کونسے کنٹری سے آیا ہے کیونکہ آپ کے سب بارڈرز جو ہیں وہ سارے کلے ہوئے ہیں آپ کے ائرپورٹس پر مختلف مبالک سے لوگ آ رہے ہیں ائرپورٹس تو کھلے ہوئے ہیں سلیم صاحب لیکن ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ میں جاتا ہوں آفیس صاحب اللہ صاحب پہلے میں اس پر کوویڈ پر بات کروں گا کہ یہ کوویڈ کو مطلب جو وجوہات ہیں اس کی وہ بڑی خطرناک ہیں سپیشلی کے لیے کہ یہ نظر زکام خانسی بخار اس چیزوں سے یہ نہیں ہوتا جو ڈیلٹا ویڈنٹ کے نام سے میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کی رپورٹ آج کی لیٹس کہ جو ڈاکٹر ہیں وہاں ڈاکٹر یوسف کمال مرزا جو ہیڈ ہیں کوویڈ کی کہ تقریباً ٹوئنٹی فائل پرشنڈ ریشو جو ہے وہ کراکی میں بڑھ چکا ہے آج کی تاریخی میں بات کر رہا ہوں تو یہ مطلب اتنا خطرناک ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کے لنگز میں جاتا ہے آپ کے چیسٹ میں جاتا ہے اور صرف آپ کا چیسٹ ایکسری جو ہے وہ بتاتا ہے کہ نمونیا ہے اور اس میں آپ کی سیڈنڈ ڈیتھ ہو جاتی ہے بندے کی تو یہ بڑا الاربنگ ہے اور میں جو مختلف چینلز پہ مختلف میٹنگز میں جا رہا ہوں عید کے موقع پہ بھی ٹین میٹنگز میں جا چکا ہوں کہ اس کو مطلب بہت ہی سیریسلی اس پہ عمل کیا جائے کہ جیسے کہ ہمارا پچھلے سال ایکسپو سینٹرز پہ ویکسینیشن پہ زور تھا اور ابھی چل رہی ہے ویکسینیشن مگر اب ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے وہ بڑی سو ہے خاص طور پہ ہماری سندھ میں پنجاب میں بھی پنجابی بھی تو اس کو ڈرائیو کو بڑھائے جائے تاکہ اس کوویڈ سے مقابلہ مطلب کیا جائے لیکن ہماری محیشت ہماری محیشت کا ہے ہمارا بزنس یہ جو کاروبار جو ہو رہا ہے یہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے محیشت میں یہ ہے کہ آپ پچھلے سال سے ہمارا جی ڈی پی ریٹ گروڈ جو ہے بڑھ کے تقریباً کوئی بارہ پرشنٹ پہ پہنچ گیا تھا اور ہماری جو ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی تھی اگر اب جو ڈکلائن آیا ہے وہ تقریباً جا کے چار پرشنٹ پہ جا کے رو گیا ہے اور ہمارے ایکسپورٹ آرڈرز جو ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں اس کی دو تین موجودات ہیں جو آپ کے سامنے تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ٹریول بینڈ ہیں ڈیفرنٹ کانٹریز کے تو وہاں بہری یا سفری یا ہوای مطلب آپ یہ چیزیں ایکسپورٹ جو ہیں آپ نہیں کر سکتے جو ایکسپورٹرز کر رہے ہیں جس کے لئے لاشت یار حکومت نے بڑی چھی پالیسی دی تھی کہ بینک سے جو ہے وہ کرزے دیئے گئے تھے اور یہ کہ اس سے کچھ ان کا بنا مگر میں زیادہ تر ایمفیسائز کروں گا مین آپ کے طرح چینل کے توسط سے وزی آدم تک اور چیرمن انسی اوزی تک کہ جو میڈیم سائز انڈسٹری ہے اس کو ہم سمال میڈیم انٹرپائزز کہتے ہیں وہ دکاندار ہے دریمانے لوگ ہیں جو کہ بیاندی پاورٹی لائن جی رہے ہیں غربت کی لگیر سے جو نیچے گوزہ رہے ہیں جو دریمانے شاپ کی پر جن جس کی دہاری والا کمانے والا ہے جو ڈیلی کے جو اپنے گھر میں بچوں کے لیے دو ہزار یا تین ہزار پر کما کے جاتا ہے وہ پرافیٹ ہوتا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن سے تو اس کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ کچھ ایسا فرنڈ بنایا جائے جیسے کہ راسیئر پرائیمیسٹر صاحب نے سکیم لائی بارہ ہزار پر پر مند دیئے گئے بارہ ہزار میں ایک شخص کا گھر نہیں چل سکتا چاہے وہ لگ ڈاؤن ہے چاہے لگ ڈاؤن نہیں بارہ ہزار میں کیا ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ ملے پاس آ گیا ہے انٹریلیکچرل فرنڈ کے چیئرمن جناب اسلام خان صاحب کیونکہ آپ کا عام سے بڑا رابطہ رہتا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی جو بقریت گزر گئی لیکن یہ آلائشیں پڑی ہوئی ہیں یہ گندگی کے ڈھیر ہیں یہ کچھرہ پہلے ہی موجود تھا اب یہ مزید جو قربانی کی اوجلی وغیرہ یہ سب ڈال دیئے اس سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور جو سالیٹ ویسٹ جو بنایا گیا پولا اس کو بڑا پیسہ دیا گیا ہے اس نے بھی کام نہیں کیا یہ گندگی ابھی تک پھیلی ہوئی ہے تو اس کے پر آپ لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی دیکھیں اس پہ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی دنیا میں دیکھیں سب سے بڑی برائی ہوتی ہے برائی کی جو ہے وہ ماں جب تک ماں ختم نہیں ہوگی برائی کی ماں اس وقت تک برائی ختم نہیں ہو سکتی برائی کی ماں یہ ہے کہ آج کراچی شہر میں جتنی بھی گندگی پھیلی ہوئی ہے جتنا بھی پانی کی کمی ہے جس چیز کی بھی کمی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس شہر کی صحیح کاؤنٹنگ نہیں کی گئی مردم شماری نہیں کی گئی وہاں کاؤنٹنگ مردم شماری نہیں کی گئی صحیح اگر مردم شماری ہو جاتی یعنی آپ سوچیں نہیں کہ سندھ کو تقریباً ڈیڑھ کڑوڑ یا سوا کڑوڑ آبادی کم ہو گئی NFC ایوارڈ جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پر ملتا ہے اگر ایک کڑوڑ کی بھی آبادی کم ہو گئی تو پورے سندھ کو ایک کڑوڑ NFC ایوارڈ سے پیسہ کم ہو گیا اب اسی طریقے سے جب آبادی کم ہو گی جب میں اپنے گھر میں کاؤنٹنگ کروں گا کہ میرے گھر میں پانچ بچے ہیں لیکن میں انتظام تین کا کروں گا تو دو کے لیے تو پرابلم ہو گا اب اس وقت اس کی آبادی شو کی گئی ایک کڑوڑ سرسٹھ لاک اس شہر کی آبادی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جتنا کچھرا اٹھایا جاتا ہے اس سے بھی آبادی کاؤنٹ ہوتی ہے جتنا دودھ اس شہر میں آتا ہے اس سے بھی آبادی کاؤنٹ ہوتی ہے جتنا فروڈ اس شہر میں آتا ہے اس سے بھی آبادی کاؤنٹ ہوتی ہے جب یہ آبادی صحیح کاؤنٹ ہو جائے گی تو اس کے حساب سے پلاننگ ہوگی اب پلاننگ اگر آپ دیر کو اور افراد کی کریں گے اور آبادی جو ہے وہ تین کوڑ کی ہے تو یہ یہی شہر کا حشر ہوگا آٹا مہنگا ہو جائے گا کیونکہ آٹھے کا جو آپ نے ریشو رکھا ہوا ہے ڈیر کورٹ کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن ساڑھے تین کورٹ لیکن زلے کے حساب سے تو کام ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ کتنے زلے ہیں اس کے حساب سے وہاں پہ بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہوئے ان بلدیاتی نمائندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے سے آلائشوں کو اٹھائے اس گندگی کے ڈیروں کو ہٹایا جائے لیکن اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں ہوا یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کیمسی کے اختیارات کو ختم کر دیا دنیا میں طاقت کے تین لیئر ہوتی ہیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اور تیسرے نمبر پر لوکل گورنمنٹ جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں ہم کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر قومی اسمبلی ہے دوسرے نمبر پر صوبائی اسمبلی تیسرے نمبر پر لوگل گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ ترقی آفتہ ممالک میں نمبر ون ہے طاقتور کیونکہ تمام اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جاتی ہیں لوکل گورنمنٹ کو طاقت نہ دینے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کے اندر تاسو پھیل دائے اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی نہیں ہو رہی ہے اور اس شہر کراچی کے ساتھ تو اور زیادتی ہو رہی ہے کہ اس کی آبادی کم ظاہر کی گئی ہے اچھا جہاں تک آپ نمائندوں کی بات کرتے ہیں جب سولیڈ ویسٹ مینیویٹ موجود ہے وہ نمائندہ کیا کرے گا اس نمائندے کے بات پیسے نہیں ہے اب تو خیر وہ ختم ہو گئی اس نمائندے کے بات پیسے نہیں تھے اچھا جو تھے وہ تمام لوگ اپنے اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں اس شہر کراچی کو اس سندھ کو جس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے جب آپ کام نہیں کرائیں گے تو اس شہر کا یہی اشر ہوگا روڈ بنا ہے کراچی یونیسٹری کا روڈ آپ دیکھ لیں آپ ملیر والا روڈ دیکھ لیں کئی جگہ سے ٹوٹ گیا ہے ابھی بنے میں کتنے سال ہوئے ہیں آپ صرف روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روڈوں کو اگر آپ دیکھ لیں اور ہی روڈوں کا گدشتہ تین سال کا بجٹ نکال لیں دو سال کا کہ اس میں روڈوں پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے تو آپ جو نئے نئے روڈ بنے وہ ٹوٹ گئے اسی طریقے سے سیوریج لائنیں ہیں سیوریج لائنوں میں پانی ڈال دیا جاتا ہے نہیں ہوگی اس وقت تک یہ شہر کے اندر یہ سارے کے سارے پرابلم موجود رہیں گے یعنی اس شہر کا پرابلم اگر آپ نے حل کرنا ہے تو اس کی صحیح مردم شمالی ہونی چاہیے اور اس کو طاقت کے ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ہو اس کو کاؤنٹی طرص پر اختیارات جب تک آپ نہیں دیں گے اس وقت تک اس شہر کی حالت بہت خرم اختیارات دینا ضروری ہیں اور ان کو وہ مراہت وہ فننائنشلی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی دینا چاہیے خوضہ تاریخ نظیر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے یہاں جو نظام چل رہا ہے جس طرح سے یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے اور جس طرح سے اسلم صاحب نے بتایا نشان لئے کی مردم شمالی نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ آپ جہاں کے جنرل سیکریٹری ہیں پی ایم ایل این کے حوالے سے انفارمیشن سیکریٹری ہیں آپ پی ایم ایل این کے حوالے سے تو آپ کس طرح سے اس نظام کو دیکھتے ہیں کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے پارٹی کی جانب سے مجھے مطلب مدعو کیا میں جو اسلم بھائی نے جو بات کی میں اس سے بات کو آگے بڑھاؤں دیکھئے آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تاریخی حوالے سے میں یہ ارز کر سکتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ملگیر سطح پہ ایک پانچ سالہ فائو ویئر پلان بنا کرتا تھا ترقیاتی پلان بلکل اسی طرح کراچی ڈیولپمنٹ آثارٹی کی ڈی اے میں کراچی کے حوالے سے ایک ماسٹر پلان ہوا کرتا تھا اور آبیسٹلی وہ کراچی کی آبادی کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ کی جاتی تھی بلکل اسی طرح ملگیر سطح پہ بھی ہوا کرتا تھا اب وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کو یہ کنفیوشن یہ کیاس اور یہ کسی حد تک اینار کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایک سال ہونے کو ہے ایک سال ہونے کو ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے بلکل ٹھپ ہو کے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں پنجاب میں تو اسے بہت زیادہ عصہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئے ہیں وہ جو ہے کانٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک سال ہونے کو ہے جبکہ ایم سی ہو یا شہر کی سات ڈی ایم سیز ڈسٹرک منسپل کورپریشن سات ازلہ ہیں جب یہ ادارے کام ہی نہیں کر رہے سات ازلہ کی بات کی جو ہمارے لوگ ہیں ان تک وہ رسائی پہنچ سکے وہ چیزیں پہنچ سکے وہ باتیں پہنچ سکے کہ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ فالٹ کہاں ہے یہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے نا فرم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہی سے جوڑتے ہیں ہم بات کر رہے تھے خواجہ تاریخ صاحب سے کہ ہمارے بلدیاتی نظام میں بہت سی غلطیاں ہیں اسلم صاحب نے بھی اس بات کو پہلے کہا کہ ہمارے یہاں مردم شماری نہیں جس کی وجہ سے کہ ہم عوام تک وہ سہولیت فراہم کر سکے یا ہماری حکومت وہاں تک پہنچ سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ غلطی کہاں پہ ہے آپ بات کر رہے تھے کہ بلدیاتی نظام میں بہت سی غلطیاں ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے تو کہاں سے غلط ہے کہ قومی اسمبلی کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا آپ کو پتا ہے کہ پانچ سال کی مدد ختم ہوتی ہے تو حکومت کے جانے سے پہلی ایک انٹرم گورنمنٹ بن جاتی ہے اور وہ انتخابات ہوتے ہیں اور تین مہا کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں یہ ساٹھ دن کے اندر جو بھی آپ آئینی تو کیا وجہ ہے کہ بلدیاتی نظام اپنا جو اپنی مدد آئینی مدد پوری کرنے کے بعد اس کے انتخابات کیوں نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی جواز ہمیشہ بنا لیے جاتا ہے اور بالاخر جو ہے ہائی کوٹ ہو یہ سپریم کوٹ ہو وہاں سے ایک فیصلہ آرڈر آتا ہے اور پھر جو ہے انتخابات ہم جلد واضی میں کراتے ہیں یہ بالکل آٹومیٹک ایک نظام ہونا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا میں کراچی کے حوالے سے گزارش کر رہا ہوں سات ازلاہ ہیں سات ازلاہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے بلدیاتی نمائندے جو ہر یونین کانسل کے ہیں جس میں چیئرمن ہے وائس چیئرمن ہے اور مختلف ممبران ہوتے ہیں وہ اپنے اپنی علاقے کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور وہی اگر انتظامیہ کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ یا جو لوکل گورنمنٹ کی جو اوپر ہوتی ہے انتظامیہ ان کے ساتھ مل کے ان تک عوام تک رسائی جو ہے بہت آسان ہو سکتی ہے آج جو آپ یہ علایشوں کی بات کر رہے ہیں گندگی کی بات کر رہے ہیں نکاسی آپ کی بات کر رہے ہیں اگر یہ نظام اپنی جگہ افیکٹیبلی اور ایفیشنلی کام کر رہا ہوتا تو شاید آپ اور ہم یہ سوال یعنی کہ ان کا جو بلدیاتی نظام کے نمائندے جس جس کو لے کے آگے چلنا ہے یا اپنے اپنے ازلہ کو دیکھنا ہے وہ عوام تک نہیں جاتے ہیں الیکشن کی حق تک تو وہ بات کرتے ہیں آپ جیسے بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں ستمبر میں سنا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں ایک سال ہونے کو ہو رہا ہے ایک سال ہونے کو ہو رہا ہے کبھی کوئی جواز بنا لیے جاتا ہے کبھی کوئی جواز اس لیے کہ بحیثیت سیاستدان ہم شاید اپنے اختیارات کو شیئر نہیں کرنا چاہتے جب تک آپ اس کو شیئر نہیں کریں گے ڈاؤن ڈا لائن بلدیاتی لوگوں کے ساتھ اس وقت تک یہ مسائل آپ حل نہیں کر سکتے اور کوئی راستہ نہیں جب تک یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا آسلم صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ابھی بنایا گیا سالٹ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ اس پہ کرون روپیہ خرچ کیا گیا اس کے اشتہارات پہ کرون روپیہ خرچ کیا گیا تدخائیں بھی ہیں ظاہرہ اشتہارات بھی چلائے گئے یہ سب کیا گیا لیکن اس کی کوئی کار کردگی کیوں نہیں نظر آئی دیکھیں ایک تو آپ سالٹ ویسٹ منیجمنٹ بلکل خود خطرگار ہے اس کا ہی کیونکہ وہ سارے لوگ نمائندہ اس میں پبلک کا کوئی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو ہی ہے کہ ان کو تجربہ بھی نہیں ہے اور یہ اختیارات ہمیشہ لوگل گورنمنٹ کو ہی ملتے ہیں آپ اتنی ساری باتیں ہم کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شہر کراچی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کراچی کا سکسٹی پرسنٹ جو ایریا ہے وہ کینٹو منڈ ووٹ کے پاس ہے تو آپ نے کبھی کینٹو منڈ ووٹ پہ سوال کیا کینٹو منڈ ووٹ سکسٹی پرسنٹ ایریاز کا مالک ہے شہر کراچی کا آپ دیکھیں اس شہر میں اس ملک میں ڈبل نظام چل رہا ہے یہ پورا سسٹم ایک جگہ جب تک نہیں ہوگا بڑے بڑے شہروں کو لوکل گورنمنٹ کو اختیارات جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو پورے اختیارات نہیں دیں گے جب تک مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے اگر ایک طرف لوکل گورنمنٹ یہ کینٹو منڈ ووٹ چلے گا ایک طرف ڈسٹرک چلے گا ایک طرف منسپل کمیشنر چلے گا تو کیسے انتظامات ایک طرف ہوں گے چلے جائیں آپ آپ دیکھ لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کا نام لے رہا ہوں میں افغانستان میں چلے جائیں آپ ایران میں چلے جائیں آپ پورے یورپ میں جہاں جہاں بڑے شہر ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ ان کی اتنی مضبوط ہوتی ہے جیسے کہ ابھی تاریخ صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پولٹیکل سسٹم جو ہے جو پولٹیشن ہے وہ اپنی طاقت کو شیئر نہیں کرنا چاہتے جب بھی لوکل گورنمنٹ بنی ہے تو جب تعلقات حاصل کرنے کے لئے جب بھی مارشل آیا ہے تونوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے ہیں اور انہوں نے اس کو جاری رکھا ہے لیکن یہ جو کام ہی نہیں ہے قوم اسمبلی کا قوم اسمبلی کے میمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پانی کو دیکھے روڈ کو دیکھے یہ وفاق کا کام نہیں ہے اسی طرح صبح اسمبلی کے میمبران کا بھی اسی طرح صبح اسمبلی کے میمبر کا بھی کام نہیں ہے ان کا کام ہے کرنا قانون بنا کر آگے بڑھا دینا تو لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں رہے گی اس وقت تک عوام کے یہ تمام مسائل حل نہیں ہوں گے جب ہمارا یہ ہمارا یہ کہنا ہے اس پر ہم نے ڈسکس بھی کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ اس سسٹرم کو نہیں چلائیں گے تو پاکستان میں آپ کے لئے ضروری ہے اگر تاثر کو ختم کرنا ہے پاکستان میں انتیس ڈیویجن ہے پاکستان میں انتیس انتظامی یونٹ بنا کر اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر دیے جائیں صوبہ کو ساتھی رہیں لیکن اختیارات کو نچلی سطح پر جب تک آپ منتقل نہیں کریں گے یہ حالت صرف کراچی کی نہیں ہے آپ کراچی اس شہر میں جس کے تین پرائیم منسٹر گزرے ہیں لالکانہ شہر چلے جائیں جس کے تین جو ہیں وہ دو جو ہیں وہ وزیرالہ گزرے ہیں آپ اس شہر یہ حالت دیکھیں جا کے آپ ان شہروں کو ہم تو اس کراچی شہر کو رو رہے ہیں نا آپ پورے سندھ میں چلے جائے آپ جا کے پنجاب کے بھی کچھ نیجلے ایریا کراچی اسلام بھائی کراچی ہب ہے یعنی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سب سے زیادہ ریوینیو دینے والا یہ کراچی ہے ہمارے ساتھ کے سلیم شیخ صاحب بیٹھے ہیں سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے ریوینیو ہے وہ ہمارا کراچی دیتا ہے لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ وہ عوام کو کیا دے رہی ہے یہاں کے شہریوں کو کیا دے رہی ہے یہی بدبودار سڑکیں ہیں دیکھیں ٹوٹی پھوٹی ہیں جگہ جگہ کچھلا پڑا ہوا ہے تو یہ سارا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے یہ یہاں پہ کیوں نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے رسائی ہے وہاں تک آپ ان لوگوں میں جاتے ہیں بہت اچھا بجٹ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں ہر چیز آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ لوکل گورنمنٹ ہماری جو کام کرنا چاہیے اس کام کو کیوں نہیں کریں اس کے پیچھے کیا ایسے خامی ہیں کونسی ایسی باتیں ہیں جو یہ ہماری عوام تک وہ چیزیں نہیں پہنچا پاتے جو کہ ان کو دینا ضروری ہیں اس میں آئے ہیں ایسا ہے کہ میرے تعلقوں کے آپ کو پتہ ہے اسی فائنانس اور ٹیکس سے ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے تارک بھائی نے کہا یا اسلام بھائی نے کہا کہ بلجاتی نظام کی منتقلی لوگ ان سائٹ پہ آپ کے نالے میں میں اضافہ کر دوں اسلام بھائی کے بھی اور تارک بھائی کے کہ ایک ہمارا سندھ گورنمنٹ کا ایک سندھ ریوینیو بورڈ بھی بنو ہو گا ہے جس میں جو سرویس پرووائیڈرز ہیں پورے سندھ کے اندر وہ اپنی ٹیسٹ کی ریٹن منتقلی فائل کرتے ہیں اور سترہ پرچنٹ سیل ٹیکس دیتے ہیں وہ پیسہ بھی سندھ گورنمنٹ کو آ رہا ہے اب وہ پیسہ ملک کہاں کچھ ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے وہ بھی بلینٹ میں آ رہتا ہے منتقلی جس میں خاص روپے بڑے بڑے ریسٹورانٹس جو بھی سرویس دیتا ہے پاک کراکی میں جیسے کہ ہم سرویس دی رہے ہیں اسلام صاحب سرویس دی رہے ہیں ان کی کوئی کمپنی ہے جو سرویس پروائیڈ کر رہی ہے آپ کی کوئی کمپنی ہے جو سرویس پروائیڈ کر رہی ہے بیوٹی پارلٹس ہو گئے یہ کیسٹنگ وال ہو گئے ہوتل ہو گئے ٹیبل ایجنٹ ہو گئے یہ سب لوگ یہ ہیں وہ سیل ٹیکسٹ جو ہے منتلی پے کر رینسنڈ ریونیو بورڈ کو اب آ جاتے ہیں ان کے سابق یہ بنجاتی نظام یا بنجاتی حکومت جو ہے وہ چونکہ بکر ہمارے تاریخ بھائی کے بڑا چس سے اچھا کانوں نے کہ یہاں ابھی تک وہ احتیارات کے منتقلی نہیں ہوئی ہے جو کہ جنرل پریر مشرف کے زور سے یہ چیز چلیا آ رہی ہے جس میں بڑا کام نظام ہمارے سابق کچھ میرز نے کیا ہے اور میں جو بات اپریشیٹ کرنی چاہیے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا یہ نہیں کہوں گا کہ صاحب انہوں نے کچھ کام نہیں کیا مگر اس کے بعد سے جب سے بل جاتی نظام کوئی جو ڈاؤن فال آیا ہے اور جو مطلب سیاسی حکومتیں پاور میں آئی ہیں اور وہ مطلب ڈائیورسی فائر نہیں مطلب احتیارات کے منتقلی نہیں چاہتے کہ صاحب وہ لوگ لیول پہ ہو لوکل بارڈیز میں ہو مگر لوکل بارڈیز کے اپنے بھی کچھ ایک سارات ہیں جو کہ وہ استعمال کرنا چاہیں اب جیسے انہوں نے کینٹرمنٹ کہے گا میں یہاں اس لنبائی سے اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ میں خود دیفنس میں رہتا ہوں اور کیلپنل کا ایریا ہوا دیفنس ہوا شارعہ فیصل ہوا یہاں کی جو کینٹرمنٹ بورڈز ہیں انہوں نے مطلب آپ تین دن گندر دیکھیں گے تو دو دن میں بلکے کہ پورا انہوں نے اپنے علاقے آلائشیں صاف کر دی ہیں ان کی گاڑیاں ان کا عملے کی چھٹیاں ختم کر دی ہیں ان کی بارشوں میں ان کی چھٹیاں ختم کر دی جاتی ہیں گندرمنٹ بورڈ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور یہ ہے کہ اس میں جو سی ایس پر افسران ہمارے ہاتھیں یا جا فورٹ سے لوگ آتے ہیں جو کہ گندرمنٹ بورڈ کو رن کرتے ہیں جیسے کہ ابھی پچھلے سال بارشوں میں ڈیفینس پورا جو ہے وہ تباہ و برباز ہو گیا تھا اس میں بھی یہ ہے کہ بڑا اعتجاج کیا گیا عوام کی طرف سے بھی ہم نے بھی اعتجاج کیا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا گاریاں ڈوب گئی یہی خطرہ ہے کہ گزشتہ دنوں جس طرح سے بارش ہوئی تھی اور جس طرح سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس سے بچا جائے تو اس سے ہم نے کیا سبق لیا اچھا تارک نظیر صاحب آپ سے یہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ کراچی ہو تو کراچی بھی ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہے تو وہ ایم کی ایم ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپیس پارٹی ہے ایک طرف دیکھتے ہیں کہ نون ہے تو کیا یہ آپس میں سیاسی اختلافات کے وجہ سے کیا علاقوں میں کام نہیں ہوتے ہیں یا ان اس قدرہ احضرہ میں کام نہیں ہوتے ہیں کیا یہ جو ذلہ ہے یہ اندکہ ہے ہم کام کیوں کریں جبکہ وہ وہاں کے نمائندہ وہاں کے موجود ہیں میں یہ ایس کرتا ہوں سات ازلا میں جو پچھلی جو بلدیاتی حکومت اس وقت تو غالب ان چھے ہی تھے یہ کماری کا جو ہے بعد میں بنایا ہے تو چھے ازلا میں مختلف پارٹیوں کے نمائندے تھے جو برسر اقتدار تھے دیکھیں سیاسی کارکن ہو یا سیاسی نمائندہ الیکٹر نمائندہ ہو اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو وہ بہت ہی کم ظرف ہوگا جو صرف اس بنیاد پہ اس علاقے میں کام نہ کرے کہ جی اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے یا میری پارٹی سے نہیں ہے یا مجھے ووٹ نہیں دیا حقیقتاً تو سیاسی لوگ جو واقعی سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن علاقوں سے انہیں ووٹ نہیں ملا وہاں زیادہ کام کریں تاکہ آئندہ وہاں سے بھی ان کو ووٹ ملے تو یہ تو بڑی کم ظرفی والی بات ہے یقیناً لوگ تاثب کا شکار ہوتے ہیں اس میں کوشش ہد نہیں اور پچھلے بیس پچیس سال کراچی نے تاثب کی بنیاد پہ بہت سفر بھی کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں میں اپنے نظریاتی اختلافات ٹھیک ہے میرے نظریات آپ سے بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ عوام کے لیے ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے یہ سماجی کام ہے اور سماجی کام کے لیے ہر علاقے کو جس کی ذمہ داری ہے اس کو اپنی ذمہ داری ہے نبھانا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اسرم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کئی ہزار ٹن آلائشیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے جو فوری طور پر اس کو اٹھا سکے یا ہے اس کو جان بوچ کے نہیں نکالا جا رہا ہے یا وہ خراب پڑی ہے اس کی منٹینس کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہر چیز موجود ہے جو قوانین ہیں منصفل کارپوریشن کے قوانین کوئی انگلینڈ سے کم نہیں ہے یہاں پر بھی وہ سارے قوانین موجود ہیں لیکن وہ رائٹ نہیں ملتا وہ لوگ یعنی یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے ذمہ دار یہ دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد قدرتی آفات آئے تاکہ ان کو فنڈ ملے اور وہ کھا جائیں یعنی یہ واحد دنیا کا ملک ہے یہ مسلم ملک ہم مسلمان ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ کوئی قدرتی آفات آئے تاکہ ہمارے کوئی پیسہ ملے اور ہم کھا جائیں وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے آپ کوویڈ کا پیسہ اٹھا کے دیکھ لیں ابھی جیسے انہوں نے کہا یہ پوری دنیا میں ایک شہر بڑے شہر کے اندر صرف ایک ادارہ ہوتا ہے ایک میر ہوتا ہے وہ چلا پورا ہے یہی ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا روکتے ہیں اور بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد یہی سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ناصر ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آتے ہیں کہیں مت جائیے گا بہت اہل گفتگو ہو رہی ہے اور اس حوالے سے ہو رہی ہے جو کہ ہمارے کراچی کے شہریوں کو ہمارے عوام کو وہ سہولیات مل سکے تاکہ اس کا کوئی سجدے باپ نکل سکے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں ویلکم بیک ناصر ہماری گفتگو ہو رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آلائش کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے جو کہ دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے اور شام چھے بجے سے صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک کا وقت دیا گیا ہے اور صرف مارکریٹس کھلنے کا وقت ہے یہ اور اس کے علاوہ بہت سے نا تعداد جو ہم گن نہیں سکتے ان لوگوں کا بڑا نقصان ہے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اسلام بھائی آپ سے اسلام صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں فنڈ کھا جاتے ہیں جب کہ دیکھتے ہیں کہ میر دوسرے اگر ممالک کی ہم بات کرتے ہیں تو میر بڑا اہم کام کرتا ہے وہاں اگر برف بھی جم جاتی ہے برف سے اگر کوئی گر جاتا ہے اور کسی کو چوٹ آ جاتی ہے تو وہ بھی سٹی گورنمنٹ جو وہاں کی ہوتی ہے وہاں کا میر جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیس آ جاتا ہے اور وہ اپنے کیس کو بچانے کے لیے اس کا علاج کرتا ہے اس کو کچھ معافضہ بھی دے دیتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے جب کہ نظام ہے بلدیاتی نظام ہے ہمارے یہاں اور بلدیاتی نظام میں وہ قوانین بھی ہیں کہ ہمیں اپنے شہریوں کو کیسے سہولت دینی ہے تو اس حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے تو ہماری لوکل گورنمنٹ میں یہ جو فنڈ کھایا جاتا ہے یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو کہ آ کے کھا جاتے ہیں اور پتا بھی نہیں چلتا سب لوگ مل کے کھا رہے ہیں ایک آدمی تھوڑی کھا رہے ہیں سب مل کے کھا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں میں جو بھی کنٹومنٹ پہ کہہ رہا تھا دیکھیں کنٹومنٹ والے جو ہے نا آپ تمام ڈی ایم سیز کو دیکھ لیں ان کے پاس بھی پارک کا فنڈ ہوتا ہے کنٹومنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے کنٹومنٹ کے ایریاز آپ کو ہرے بھرے ملیں گے آپ ڈی ایم سیز اور کراچی کراچی مونسپل کارکوریشن کے ایریاز دیکھ لیں ان کا بجٹ نکالیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون پیسے کھا رہے ہیں اس ڈی ایم سی کا اس کے ایم سی کا آپ پارک جو ڈیپارٹمنٹ ہے ان کا اس کا بجٹ نکالیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ پیسے کہاں گیا اسی طریقے سے آپ جب تک کہ اس شہر کے اندر ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے جہاں تک آپ نے کرونا کی بات کی کرونا جو ہے وہ صرف ڈسٹرک سینٹرل میں ڈسٹرک سینٹرل میں آپ پورا وہ نکال لیں جو پورا جو ڈسٹرک سینٹرل کے اندر جتنے جرمانی کیے گئے ہیں جتنی دکانے بند کی گئے ہیں جتنے شادی حال بند کیے گئے ہیں ان کا نکال لیں اور ڈسٹرک اور دوسرے ڈسٹرک کا نکال لیں یعنی جب تک کہ کرونا صرف ڈسٹرک سینٹرل میں نہیں ہے پورے کراچی میں ہے پورے کراچی کو آپ ایک نظر سے دیکھیں gouverمنٹ کے یہ ذمہ داری ہے کہ پورے شہر کو ایک نظر سے دیکھیں پورے صوبے کو ایک نظر سے دیکھیں آپ اگر ایک نظر سے دیکھیں گے یہ کرونا بھی ختم ہو جائے گا کم ہو جائے گا آپ دیکھیں نا کرونا کم ہوا پھر بڑھ گیا اس کی بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر ڈسٹرک ساوتھ کا بندہ جب ڈسٹرک سنٹرل میں آئے گا سنٹرل میں آپ اگر سختی کریں گے تو ڈسٹرک ساؤت میں تو سختی نہیں کر رہے ڈسٹرک ملیر میں تو آپ سختی نہیں کر رہے ڈسٹرک ایسٹ میں تو آپ سختی نہیں کر رہے آپ جب ان تمام ایریے کو آزاد چھوڑ دیں گے تو اس کا بندہ ڈسٹرک سینٹرل میں آتا تو ہے نا اور ڈسٹرک سینٹرل کا بندہ وہاں جاتا ہے تو یہ کرونا وہی سے پھیلتا ہے پورے شہر کو پورے سندھ کو پورے ملک کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے آج پریس کانفرنسیں روز ہو رہی ہے پریس کانفرنسیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب اور دیگر صوبے کھلے ہوئیں کراچی میں یہ لوگ ڈاؤن کیوں کیا جا رہا ہے عید ہماری ایسے گزر گئی بقرید بھی ہماری ایسے گزر گئی اور کچھ ایسے چھوٹی دکان دار ہیں جنہوں نے قرضے پہ لے کے اپنی دکان کو چلایا اس میں کچھ سامان ڈالا ہے وہ قرضہ بھی ادا نہیں ہوتا پھر ملازمین ہیں اس سے بے روزگاری آ رہی ہے تو آپ حکومت کو سندھ گورنمنٹ کو کیا ایسے سیجیشن دیرنا چاہتے ہیں ایک سنتکار کی حیثیت سے ایک بزنس مین کی حیثیت سے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن اپنی جگہ رہا ہے عوام کی ٹھیک ہے حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اس طریقے سے کیا جائے کہ جس میں ان کو عوام کو بھی سہولت مل سکے ایک تاجر اور بزنس مین کو بھی سہولت مل سکے اس میں یہاں حفاظت بھی میں پروغام کر کے آ رہا ہوں اس میں بھی یہی سوالات اٹھے تھے میں نے یہی مدد مشرع دیا کہ یہ جو ایس ایمیز ہیں جو آپ سلکر کر رہے ہیں چھوٹا طبقہ یا چھوٹے دکاندار تاجر ادراز جو ہیں جنہوں نے آج بڑا اتجاز بھی کیا ہے کہ یہ جو آور سے کم کیے بڑائے جائیں کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ آپ بارہ بجے جو ہے دکان کھولنی ہیں اور آج کے بارہ بجے بند کرنی ہے کہ ٹینڈ بنا ہوا ہے اور لوگ نکلتے بھی لیٹس ہیں کاروبار کے جاسے بھی اور دفاتر کے جاسے بھی جو خواتین ہیں گھر سے بچے وہ بھی بہت شام کی ٹائم پر نکلتے ہیں اور شام کا ٹائم ہوتا ہے کاروبار کا تو سندھ گورنمنٹ کے آپ کے توصر سے میں یہ کہوں گا ان سے کہ وہ یہ جو اقات ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے اور اس میں مطلب لچک دی جائے مثال کے طور پر جیسے کہ آپ اگر چھ بجے آپ بند کر رہے ہیں تو اس کو بلکل چھ بجے بلکل بند نہ کر دیں آپ اس میں آپ کچھ گیپ جائے دیں گھنٹے کا ڈیٹھ گھنٹے کا دو گھنٹے کے بعد یہ نہیں کہ یہاں تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا دیل ہو گئی یہ سمان اپنی دکان میں کرتے ہوئے تھوڑی دیل ہو گئی تو اس کا چالان کر دیا جاتا ہے ہمارے پلس کے لوگ بہت جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس کو بند کرو ورنہ یہ چالان ہے ہمارے ڈپٹی کمیشنر کمیشنر صاحب نے بھی جا کے چالان کی ہے اس میں دیکھے نا آمد کسی دفعہ بھی یہی تھا کہ جو ایس او پیز ہیں اس میں یہ کہ آپ کو ڈبل ماسک اس جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے اس میں ڈبل ماسک آپ کو پہننا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو ہینڈ واش کرنے سینٹائزر آپ کو لازمی لگا لازمی لگا نا چاہیے یہ تو ایٹی آٹھنا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے ابھی جو انجیکشنٹ ہوئی اس ان گورنمنٹ کی کہ اگر آپ انجیکشنز نہیں لگوائیں گے تو آپ کے سم جو ہے بلوگ کر دی جائے موبائل سمم کر دی جائے بہت اچھی بات ہے اور میں اس کو یہ بہت سیکنڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ لوگوں میں ابھی تک اس سے انجیکشن کے حوالے سے یا اس ویکسینیشن کے حوالے سے جو ہے نا اگر انجیکشن نہیں آ رہی اور سینٹرز نہیں کھل رہے اس میں جو دردر جو کام جو ہو رہا ہے اس شہر میں وہ میں آپ کو پتا دوں کہ تقریب میں چار یا چھے مینے سے جو یہاں بڑھ ہمارے انجیوز ہیں کراچی شہر میں وہ مطلب گورنمنٹ سے زیادہ کام انجیوز کر رہے ہیں جو مختلف جگہ پہ جا کے سینٹرز انہوں نے کھولے میں جیسے جی ڈی سی کی مثال دے دوں ڈاکٹر فران ایسا لیبرٹریز والے اور ہمارا روٹری کلپ مطلب ایسے کافی پرائیویٹ ایزارے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں اور جیسے ڈی ایچ اے میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے ڈی ایچ اے میں کارٹن ہوتل گنزر ایک کیمپ لگایا ہوا ہے جہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ صبح کو جا سکتے ہیں وہاں صفائی بھی ہے ہر چیز کی صحیح ہے صحیح ہے اچھے بات ہو یہ آپ کے چینل سے توسر ویکسی نیشن کے جو عمل ہے وہ خاص طور پر بس مندہ علاقے اور جو کچھی عبادی ہے اس میں یہ بڑھائے جائے نہ تکہ بھی آپ کے لاؤڈاؤن کریں اور جو ہے اوائنیس دی جائے اس کے حوالے سے اصل بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہ آکے بلدیاتی نظام ابھی بہت سی تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں ابھی میر کو بھی ہٹانے کی کوشش کراچی کے جو میر ہیں ان کو بھی کر کے ان کی جگہ ایڈمنیسٹریٹر ان کی جگہ لایا جا رہا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لانے سے یا ان کو بدلنے سے تبدیلیاں کرنے سے بسرک کراچی کا یا سندھ کا نظام بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں لوگوں کے بدلنے سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ نظام کو نہیں بدلا جائے جب سسٹم کو بدلا جائے گا تو جب صحیح ہوں گے حالات یہ نہیں کہ آج میں لگاؤں یا کل لگے ہوں آج کا جو بیروکریٹ ہے آپ دیکھیں وہ تو یسر کہنے والا بیروکریٹ ہے آپ ایوب خان کے دور کے بیروکریٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں اس دور کے اندر بیروکریٹ غلط بات کو غلط بات لکھ دیتا تھا آج کا بیروکریٹ تو صرف یسر کرنے والا آدمی ہو گیا ہے جب تک کہ ہمارا بیروکریٹ مضبوط نہیں ہوگا وہ یہ کہے کہ یہ غلط ہے غلط کو غلط کہیں صحیح کو صحیح کہیں جب نظام بہتر ہوگا نظام اسی نیے تبدیل جو لوگوں کے بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ نظام تبدیل نہیں آپ کیا کہیں گے اس جواب پر دیکھیں تو ہو سکتا ہے جو نیا شخص آپ ایڈمیسٹریٹر لگا رہے ہیں ایک سیاسی بندے کو وہ ایک بیوروکریٹ سے شاید بہتر پرفارمنس دے دے لیکن بنیادی بات جو ہے وہ اسلام بھائی نے اس کی نشاندہ ہی کر دی ہے کہ اس جگہ پر وہ ہی آنا چاہیے اسی کے پاس اختیار ہونا چاہیے جس کو کہ عبام اپنا نمائندے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اچھا یہ نظام بہتر اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے وہ چاہے بلدیاتی نظام ہو یا صوبائی نظام ہو یا ایون مرکزی نظام ہو کہ وہاں اعتصاب آڈٹ کا نظام جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ انٹرنل آڈٹ سے دیکھے ایکسٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ اس سے کہ جو دنیا بھر کی مایناز فرمے ہیں ان سے آڈٹ کرایا جائے تاکہ کل کو جو بھی اپنے اختیارات یا نظام استعمال کرتا ہے تو کیا وہ قائد قانون کے تحت کیا ہے یا ذاتی ویمز اینڈ فینسیز کی پہوپر اس نے وہ اختیارات استعمال کیا یہ چیک ہونا چاہیے ابھی تک عوامی نمائندے تو نہیں بیٹھے کیونکہ جب سے پاکستان پیپس پارٹی سندھ حکومت آئی ہے جب سے دیکھا یہ ہے کہ جو نازم بیٹھے ہوئے تھے وہ ہڈ گئے اس کی جگہ ایڈمنسٹریٹر آ گئے ہیں ابھی الیکشن کا سنا ہے کہ ستمبر میں الیکشن کا کوئی اعلان ہوا ہے خات ہو جائیں گے خات ہو جائیں گے یہ بات ہے ایڈمنسٹریٹر جو بیٹھے ہیں ان کا خاص کر کے اس شہر سے کوئی ایسا تعلق نظر نہیں آتا ہے اس حوالے سے اس میں صرف یہ ہوتا ہی ہے میں چھوٹی سے ایک بات کروں گا کہ میں میرے دمانے میں وجب میں چھوٹا تھا تو ایک ایسے چھو تھے سفدر صاحب وہ ہیڈ مہوریڈ تھے اور وہ بڑا ظلم کرتے تھے ہم لوگوں کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے تھے لیکن جب انہوں نے گھر ہمارے محلے میں لے لیا تو اس کے بعد جتنے بھی معاملات تھے وہ بہتر ہو گئے اور ان کا ظلم بند ہو گیا کیونکہ ان کو بچوں کو جواب دینا ہوتا تھا آج اس شہر کراچی پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کراچی شہر کے کتنے کمیشنر کراچی کے رہنے والے ہیں کتنے ڈپٹی کمیشنر کمیشنر کراچی کہاں کے رہنے والے ہیں کتنے لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں وہ کراچی کے کتنے رہنے والے لوگ ہیں جب تک کراچی کے لوگ چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں کیا ملیر کے لوگ ملیر کے سندھی نہیں ہیں جن کو نوکریاں ملیں کیا لیاری کے لوگ نہیں جن کو نوکریاں ملیں اس شہر کراچی کے اندر کسی کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ہے جب تک یہ سسٹم نہیں تبدیل ہوگا کہ لوگوں کو ان کے گھر کے دروازے پر میرٹ کی بنیاد پہ لائے جائے اور عوام جس کو ووٹ دے وہ اگر آئے وہ نمائندہ بن کر آئے تو اس بسر وہاں جانتا ہو بہتر جانتا ہو کہ میرے اگر علاقہ ہے جس علاقے کا میں ہوں اس ظلے میں کیا پرابلم ہیں اور کہاں سے کیا چیزیں جو جانتا ہو وہ زیادہ بہتر کام کر سکے گا نہ کہ یہ کہ آپ کہیں سے دوسری جگہ سے آپ کسی کو بٹھا دے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو دوسرے سے سہارا لے گا کہ یا مجھے بتاؤ کہ یہ گلی جا کہاں رہی ہے یہ روڈ کہاں کس طرف جاتا ہے تو اگر کوئی غلط گائیڈ کرے گا تو وہ غلط جگہ جائے گا غلط سمت میں جائے گا اگر کوئی صحیح گائیڈ کرے گا تو وہ صحیح سمت پہ جائے گا تو اس لیے بلدیاتی الیکشن ہونا ضروری ہیں تاکہ عوام کے نمائندے آ سکیں اب یہ ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات ہم آئیں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف دیکھیں بلدیاتی نظام ہونا چاہیے لوگوں کو اختیارات لیکن اختیارات کے ساتھ ایسا بلدیاتی نظام فیل ہے جس میں لوکل گورنمنٹ کو اختیارات نہ ملے ہوں اختیارات بھی نہ ملے ہوں اور وہ سہولیات بھی نہ ہوں جس سے وہ کام کرا سکے اگر سہولیات بھی اس کے ساتھ دی جائیں جیسے کہ فنڈ ہے ایک فنڈ ہوتا ہے جب وہ فنڈ اس کو ملے گا اور وہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے جیسے روڈ بنانا ہے یا پائپ لائنگ بچھا رہے ہیں یا صفائی کرنی ہے یا جو سوئیپر ہمارے ہیں ان کو تنخواہیں دینی ہے یہاں تک ابھی ابھی مسئلہ ہوا کہ ان کی کئی کئی بہیدوں کی تنخواہیں رکھی ہیں دیکھیں آپ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے اس کے پاس وارٹر بورٹ میں نہیں ہے وارٹر بورٹ میں جو ہے وارٹر بورٹ کے لوگ آزاد ہیں وارٹر بورٹ ایڈمنسٹریٹر کراچی یا میر کراچی کے انڈر میں ہونا چاہیے جتنے ادارے ہیں شہر کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جو شہر کے لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات فرام کرتے ہیں وہ ایک چھتری تلے ہونے چاہیے جب تک ایک چھتری تلے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ شہر نہیں یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اس میں یہی پرابلم رہیں گے آپ آج چلے جائیں یہ تو ہم کراچی پر آپ بسکس کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں آپ کراچی سے ہیدرباد چلے جائیں ہیدرباد سے لالکانہ چلے جائیں لالکانہ سے نوابشاہ چلے جائیں آپ سکھر چلے جائیں ان شہروں کی حالت تو دیکھیں ان شہروں میں بھی یہ صورتحال کراچی کے ساتھ یہ خالی نہیں ہو رہا ہے یہ پورے سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں بھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں اختیارات کو نیچے تک منتخل کروں گا آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب نے کیا یہ اپنے وعدے کو پورا کیا سب سے بڑا ان کا وعدہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ میں ایسا لوکل گورنمنٹ کا نظام لاؤں گا اگلے سال شاید کسی وقت ہو جائیں اگر سپریم کورٹ کا ڈنڈارا لیکن ہمارے پولٹیکل لظام والے پولٹیکل سسٹم والے یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اختیارات کو نچلی سطح پر لائے جائے آپ دیکھ لیں ایو خان کے دور کو دیکھ لیں انہوں نے نچلی سطح پر اختیارات دیے زیاؤ لگ کے دور میں دیکھ لیں آپ پروید مشرف کے دور میں دیکھ لیں لیکن جب جب ہماری پولٹیکل گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے اختیارات کو سیز کیا ہے اور وہ کام وہ کرتے جو ان کا کام ہی نہیں ہے صوبائی اسملی کے ممبر کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ روڈ کی صفائی جھاڑو پانی بجلی وہ دیکھے یہ تو کانسلر کا کام ہے اسی طریقہ کانسلر کا کام ہے وہ ہم اسملی کے لوگوں کا کام نہیں ہے ایڈمنسٹریٹرز کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے کو دیکھے اور ان کو جواب دیکھے اب یہاں کہ ہم لوگ چاہ کریں ہماری بھی عادت پڑھ گئے ہم پرائیم منسٹر آف پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سپائی پرائی گوانیگر صاحب کے روڈ پر آتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے جس وقت ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے وہ میر تھے وہ بھی روڈوں پر جاتے تھے لیکن جس کا جو کام ہے وہ اپنے کام کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے ہمارے پاس وقت بہت محدود تھا اس لیے گفتبو بہت بڑی ہو سکتی تھی لیکن میں آپ لوگوں کا سلیم شیخ صاحب آپ کا اسلام خان صاحب آپ کا اور خواجہ تاریخ نظیر صاحب آپ کا بیلتہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا اور آپ ہمارے چینل پر آئے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو وقفے وقفے سے اپنے پروگراموں میں بلاتے رہیں تاکہ اچھی گفتگو اور عوام کے وہ مسائل ہم اجاگر کر سکے جو کہ ان کے دل کی آواز ہے لیکن حکام بالا تک یا بڑے افسلان تک ان کی آواز نہیں پہنچتی ہمارا اسی لیے یہی پروگرام ہے کھلی بات آصف شرمیلہ کے ساتھ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے پینلسٹ کی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کتنی سچائی پر مبنی ہیں یہ فیصلہ تو آپ لوگ کریں گے لیکن جاتے جاتے صرف ہم اتنا کہیں گے کہ ہماری حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جد کا کام ہے انہی کو ساجے ان تک یہ چیزیں پہنچائیں تاکہ عوام کو ایک شہری کو ایک عام شہری کو فائدہ پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ کچھ پرانے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر